The Mysterious Basement کی سیر کو نکلا ایک جگہ رکھ کر اس نے محسوس کیا کہ اس کو کوئی نہ کوئی ایڈونچر کرنا چاہیے اور جیسی ہی میر نے اردگیرد اپنے ویلیج میں نظر دوڑائی میر کو بہت سارے سوکھے ہوئے پتوں کی نیچے ایک بہت پرانا اور عجیب سا میپ ملا یہ میپ بہت سارے دوسرے میپ سے الگ تھا میر نے ایسا میپ پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا اس پرانے میپ کے اوپر عجیب و غریب راستے بنے ہوئے تھے جو میر کو کسی خاص ایڈونچر کی طرف پلا رہے تھے میر اس نقشے کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا اور پھر میر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس میسٹیریس میپ میں چھپے ہوئے تمام ٹریجرز کو فائنڈ آؤٹ کرے گا اور میر نے وہ میپ جلدی سے اٹھا لیا اس میپ کو دیکھتے ہوئے میر نے اپنی جنرنی کا آغاز کیا اس میپ کو ساتھ لے کر میر بہت زیادہ رش والی مارکیٹس اور اونچے نیچے پتھروں سے بنی ہوئی پرانی گلیوں سے گزرتا ہوا اس میپ کو فالو کرتا رہا اس اول میپ کو فالو کرتے ہوئے وہ ایسے پرانے گھروں کے پاس سے گزرا جو بہت ساری کلر فول ٹائلز سے بنے ہوئے تھے اور ان گھروں میں سے ایک بہت پرانے گھر کے باہر ایک بہت خوبصورت دروازہ تھا یہ لکڑی سے بنا ہوا دروازہ بہت سارے پھولوں سے سجا ہوا تھا یہ لکڑی کا دروازہ اور یہ پرانا گھر باقی تمام گھر سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھا اور لکڑی سے بنا ہوا یہ اول دروازہ میر کو اندر بلا رہا تھا میر نے درتے درتے وہ دور اوپن کیا اور جیسے ہی میر اس دور کے اندر اینٹر ہوا اندر ہر طرف بہت حلکی سی روشنی تھی میر نے حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا اور میر نے خود کو ایک اجیب اور میسٹیریوس بیسمنٹ میں فیل کیا اب میر کو اس ہیڈن بیسمنٹ میں اپنے ایڈونچر کا احساس ہونے لگا تھا اور جیسے ہی سٹیرز سے میر اس اول بیسمنٹ میں اترا میر نے بہت اجیب اور غریب چیزیں دیکھی بہت زیادہ چریزر چمک رہا تھا اس بیسمنٹ کے ایک کمرے میں اور بہت زیادہ انچے اور پرانے پیلرز نے اس ہیڈن بیسمنٹ کی شیلز کو بہت مضبوطی سے سہارا دیا ہوا تھا اس اول میسٹیریوس ہیڈن بیسمنٹ میں بہت زیادہ پرانے سٹیچو بھی تھے اور ہر سٹیچو کی اپنی کہانی تھی لیکن اس ہیڈن میسٹیریوس بیسمنٹ کا اوریجنل راز لیدر سے بنی ایک بہت پرانی کتاب میں تھا لیدر سے بنی ہوئی یہ کتاب اس بیسمنٹ میں ایک کونے میں پڑی ہوئی تھی میر نے اس لیدر بک کو اوپن کیا اور میر نے دیکھا کہ اس لیدر بک کے ہر پیج پر بہت سارے بریو لیڈرز اور بہت سارے ہیروز کی پکچرز تھی اور اس پرانی لیدر بک کے پیجز پر بہت ساری کہانیاں اور بہت سارے کسے چھپے ہوئے تھے اور ہر پیج کے ساتھ میر ایک نئی کہانی کی دنیا میں چلا جاتا تھا جہاں میر بہت سارے فائٹرز کے ساتھ سپر ہیرو کی طرح فائٹ کر سکتا تھا اور میجیکل فوریسٹ میں میر بہت ساری فائٹرز کے ساتھ فلائے کر سکتا تھا اسی طرح میر پانی کے نیچے بہت پیاری اور بہت خوبصورت یونیکونز کے ساتھ بہت سارے ٹریئرز کو بھی ڈھوم سکتا تھا اور جیسے جیسے میر اس لیدر بک میں سٹوریز کو پڑھتا رہا میر نے فیل کیا کہ ان سٹوریز کے تمام کریکٹرز بریو لیڈرز اور ہیروز کے ساتھ میر کی فرنڈشپ ہو گئی ہے میر کو یہ لیدر بک کی سٹوریز پڑھتے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی میر نے بیسمنٹ کی ونڈو سے دیکھا کہ بہت شام ہو گئی ہے میر نے جلدی سے وہ لیدر بک بند کی اور اس کو ٹیبل پر رکھ دیا میر کو یہ سب جان کر بہت خوشی ہوئی کہ وہ اس ہیڈن بیسمنٹ میں دوبارہ بھی آ سکتا ہے اس لیے میر نے تیزی سے سٹیرز پر چلنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دیر بعد میر اپنے ویلیج میں واپس آ گیا اور میر نے اپنے ویلیج واپس آ کر ویلیجرز کو ہیڈن بیسمنٹ کی بہت ساری سٹوریز سنائیں اور میر نے اس ہیڈن میسٹیریس بیسمنٹ کو بہت ساری ڈیفرنڈ میسٹیریس سٹوریز اور چھپے ہوئے ٹریجرز کی ایک جگہ بنا دیا جہاں پر میر اپنے ساتھ بہت سارے بچوں کو لے کر آتا وہاں پر سٹوریز سناتا اور وہ بہت ساری چیزیں ایکسپلور کرتے اور اسی طرح میر نے ڈیفرنٹ چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی جرنی کو کنٹینیو رکھا اور میر نے اپنی اس مستیریس جرنی اور اس ہیڈن بیسمنٹ کی سٹوریز سے باقی سب کو یہ سکھایا کہ ہماری لائف میں ریال ٹریجرز صرف گولڈ اور ڈائمنڈز ہی نہیں ہوتے بلکہ اصل ٹریجرز تو ہماری خوبصورت میوریز اور وہ ایڈونچرز ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہماری زندگی میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں